یہ جو ننگو مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ پچھوڑ ہمیں پتہ چلا کہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے اور ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہے وہ کتنی کنکرمائزز کرتا ہے دو مہینی میں جیل میں رہا جیل میں میں نے دیکھا کہ جتنی بھی وہاں قیدی ہیں یا حوالات پر جو لوگ بند ہیں سیونٹی پرسنٹ وہ بھی بے گناہ آپ سارے لائرز ہیں آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں یا غلط پروسیکیوشن کے وجہ سے یا غلط دعوی داری کے وجہ سے اور یہ پورا نظام ہمارا ظلم کی بنیاد میں تو کبھی کبھی دھرتا ہوں کہ خدا اللہ معاف کرے ہمیں کہ کوئی ہمارے اوپر کوئی غذاب نہیں آتا کوئی ہمارے اوپر زلدلے اور سلاب نہیں آتے کیونکہ جب انسان کی در سے آہدی کرتی ہے تو اللہ تعالی اوپر ارش پر اس کو سنتا ہے اور یقین جانے یعنی میں کوبی سمجھ کا سپیکر رہا تھا اور اس وقت جو جو ہماری گروہ کی بزیتی ہوئی ہیں جو ہماری جس طرح ہمیں ٹریٹ کیا گیا یعنی اس قسم کی حویہ جو ہے نا انسانوں کے ساتھ توقع نہیں کہہ سکتی بارہ دن میں ایک وہ کیا کہتے ہیں چکی وہ قصوری چکی میں رہا اور کوئی ملاقات نہیں رہی یعنی کوئی ملاقات نہیں رہی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا اور جتنی مقابل دیوانت بڑا ہے یعنی میرے اوپر ایک وقت میں میں اسلامباد میں بھی تھا میں سوابی میں بھی تھا میں مردان میں بھی تھا اور میں چہسندہ میں بھی تھا یعنی سوٹ لیں یعنی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جب کسی ملک میں قانون نہیں ہوتا تو وہاں صرف ظلم کا نظام ہوتا ہے ڈڑنے کا چلتا ہے یہ کہتے ہیں قانون قانون اور رسالت میں کہتا ہوں کہ ملک میں تو قانون ہے نہیں یہ تو بنانا ریپبلک ہے جنگل کا قانون ہے جہاں جس کے پاس لاٹیوز کے پاس جس کے لاٹیوز کے پاس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے تو عظم کیا ہے اپنے اللہ سے وادا کیا ہے اور یہ کیے سے کہتا ہوں امارت سے کہتا ہوں میں کہ میں نے عظم کیا کہ کہ میں اپنے زندگی میں جو جو آجید کہوز کروں گا اس ملک میں قانون کی وجہ کمرانی کینے اور آئین ٹبل دستکلے کروں گا میں نے یہ وادا کےیا اپنے اللہ سے اور میں اس پر بنیو کرتا ہوں میں یہ ک demeہ رکھتا ہوں وارنٹر کے وجہ سے پورا والاکہ ویسے بھی تباہ ہو گیا ہے ادھر اور بھی برا حال ہے اور پولیس تو سرکار کے اور خاص لوگوں کی نوکر بنی ہوئی میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ عدالت آج جس طرح ہمارا حال ہو گیا ہے تو اس عدالتوں سے کوئی انصاف نہیں ہم بالکل کہتے ہیں آپ کی وجہ سے آج میں ہی بھی کہتا ہوں کہ کئی صاحب آپ کوئی الیکشن نظر نہیں آرہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کئی صاحب وہ کہتے ہیں میں پڑھتا نہیں ہوں ایک اخبار تو پڑھ لو نا ایک ٹی وی پروگرام تو دیکھ لو کہ جتنا ظلم کیا گیا میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں اسلام آباد کی تینوں سیٹے بڑے مارجن سے ہمارے کنڈیڈیٹ جیتے ہیں اور وہ میں نہیں کہتا وہ خود کنڈیڈیٹ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتے ہوئے جو ہمارے ساتھ اسمبلی میں ہیں وہ میں نہیں کہتا جو آپی سرز ہیں کبھی اس طرح خود کہتا ہے کہ پڑھنڈیڈیویجن کی جتنے بھی سیٹے وہ ساری سیٹے وہ پی ٹی آئی جیت ہوئے کہ سلمان اکرم راجہ ہار رہا ہے وہ ایک دو نمبر ایک کا ایک میں وہاں لفظ میں اس کے لئے نہیں بولتا ان چودیز جیسے کبھی نہ وہ جو انہاں جیت جاتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کس کلیبر کا وہ کس کا ہے اگر اس ملک میں اتنا بھی ہمیں پتا ہے کہ دو لوگ کی کیا لے والے یعنی ایک طرف قانون کا ایک بہت بڑا بڑا ایک بہت بڑا نام وہ ہار جاتا ہے اور ایک دو نمبر آدمی جو کہ بوٹ پالی شیعہ ہے اور اس کی جو کردار ہے وہ جیت جاتا ہے اس ملک پہ ہم کیا سوٹے اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے یعنی پشاور میں پشاور میں ایک افغانی کو جتوائے گیا ہے جو اس کی ساری افغانستان میں اور پشاور میں ایک آدمی کو جتوائے گیا ہے جس کے جتنی بھی اس کی پولنگ بوت ہے اس پر زیرو زیرو اوٹ آئے ہیں ہمارے یہ ٹیچرز بیٹے ہیں ان کو پتا ہے پشاور میں جو جیتے ہیں پچیس سو اوٹ سے ان کو پیچیز آر اوٹ پڑا آئے گیا ہے اور پانچوے نمبر پہ پانچوے نمبر مجھے ہی بتائیں یہ ملک چلے گا سر کیا یہ اس ملک میں کوئی زندگی گزار سکتا ہے کیا یہ زندگی یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا ملک ہے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ نے جہاد کرنا ہے اپسی وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہم سیاست نہیں کریں گے ہم جہاد کریں گے انشاءاللہ ہم نہیں مانتے اس نظام کو ظلم کے اس نظام کو ہمیں اس ظلم کی نظام کے خلاف اٹھ کڑا ہو کرنا پڑے گا اٹھیں گے کہ نہیں انشاءاللہ بتاؤ وعدہ کریں اٹھیں گے اس لئے میں کہتا ہوں دیکھیں ہم کس جہاں سے دنیا سے پیچھے ہیں کیا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں اس کی دو کی جگہ چارانکے ہیں کیا یورپ میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہماری لوگوں کا خواب یہ ہے کہ ہم یورپ کیسے جائیں اس میں کیا ہم سے زیادہ ہے ہماری لوگ جو وہاں جاتے ہیں تو اس کی تو وہاں سب سے زیادہ پوٹینشل ہیں ادھر سب سے زیادہ اپنی پرپارمیس دکھاتے ہیں صرف یہ ہے کہ کمانون کی اکمرانی ہے آئین کی بالدستی ہے سپرمیسی اپ کرسٹیٹیوشن سرگین کے خلاف جو نے جدو جیت کر رہی ہے ہم شاید ان لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے جن کے ساتھ ہماری پورانی بہت بہت مسائل تھے یا بہت زیادہ ہمارے اس کے ساتھ آہ پسات تھے ان کو بھی ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں وون پوائنٹ ایجنڈا پر سپرمیسی اپ کرسٹیٹیوشن آئین کی بالدستی کے لئے اس کیلئے ہم جائیں گے شعباز شریف کو حکومت نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ یہ ایک جالی وزیرعظم اس کے اندر ہے کہ توڑی بھی ہایا ہو اس کے اندر کے توڑی بھی میں سمجھتا ہوں شعباز صاحب کو میں نے اسمبلی میں کہا کہ کوئی شرم اور کوئی ہیار ہے تمہارے اندر کیا تمہارے اندر تم اس ملک کے وزیرعظم اپنے آپ کو کہتے ہو تمہیں پتہ ہے کہ تم ہاری ہوئے تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے لوگ ہاری ہوئے ہیں اور اس کے بہت اس کے بہت وجود پاکستان کی وزیرعظم نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے دو باتیں کی بلاوال بٹو نے بھی کی ہاری ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پاہمت چاہتے ہیں مجھے ٹیو میں بھی کہتے نا کہ وہ پاہمت چاہتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ آؤ وہ ذاکرات کریں سب سے پہلے تو ہم تمہیں مانتی نہیں ہے کہ تم لوگوں کے منتخب نمائن دے ہو ہم بلکل ہم ار قسم کے بات ار قسم کے ساتھ کرتے ہیں لیکن تمہارے پاس تم انڈیٹ نہیں ہے تم تو ہاری ہوئی ہو تم کو تو عوام نے منتخبی نہیں کیا ہے تم کس ایسے سے بات کرتے ہو اس لیے سب سے پہلے ہمارا مطارب آئے کہ جو ہمارا منڈیٹ چھوڑی کیا گیا ہے ہمارا منڈیٹ پارم پنچ تالیس کے مطابق واپس کیا جائے اور میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی یاد رکھیں ہم اپنے تحریک کی ذریعے ہم روڈوں پہ ہوں گے نکلیں گے وقلا آپ تیار رہے انشاءاللہ تعالی ہم ہم نکلیں گے لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اب نکلیں گے ہم نکلیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمیشہ جس طرح وقلا نے قیدت کی کیونکہ آپ کے اندر بڑی تقسیم ڈالی گئی ہے تقسیم در تقسیم کی گئی ہے بھائی ایک پوائنٹ ون پوائنٹ ایجنڈا سپرمیسی اف کسٹیوشن یعنی پاکستان میں جتنی شہری ہے سب کی حقوق برابر ہو انشاءاللہ وہ پاکستان کی کونے کونے میں چپے چپے میں وہ چطرال کا ہو وہ وزرستان کا ہو وہ کراچی کا ہو وہ لاہور کا ہو وہ اسلامباد کا ہو سب کی حقوق برابر ہے سب پاکستانی ہیں ہم نے اس ملک میں قانون کی حکم رانی قائم کرنی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہم تمام سیول سوسائیٹی ٹیچرز ٹوڈنٹ کسان سب سے امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی درکی اور خوشحالی کیلئے اور ایک وہ پاکستان جو کا اجازم کا پاکستان انشاءاللہ وہ پاکستان جو حضرت علمہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا وہ پاکستان جس میں ہمارے بچوں کی تعلیم روزگار اور علاج کے برابر ہوں گے انشاءاللہ وہ پاکستان انشاءاللہ ہم لے کریں گے اس کے لئے جدوجیت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وعدہ ہے نا ہاتھ اٹھائے وعدہ ہے کہ سب چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان عمران خان عمران خان انشاءاللہ عمران خان رہا ہوگا اور پاکستان میں سیمانوں میں قانون کی حکم نہ دکھ رہا ہوں گے انشاءاللہ